موسیقی کئی ملکوں کے بارے میں بتا چکا ہوں امریکہ ایران ایراک نیپال ملیشیا اسپین کئی ملکوں کے ہمارے جو درشک ہے میڈیا سٹار ورلڈ کے ان سے میں نے خبر لینے کی کوشش کی ہے جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے آج میں نورتھ امریکہ کے امپورٹنٹ بڑے ملک کینیڈا کی طرف آپ کو لے کر چل رہا ہوں کینیڈا میں انٹیریو ایک اسٹیٹ ہے اس میں بریمٹن شہر وہاں پر ایک بھارتی مول کے چوہان صاحب ہیں پیشے سے ریال ایسٹیٹ ایجنٹ ہے لیکن ساتھ میں پترکار بھی ہیں اور ٹیلیویزن شو پریزنٹر بھی ہیں رگویر چوہان صاحب ملکم ہے میڈیا سٹار ورلڈ پہ میں آپ کو پہلے درشکوں کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کینیڈا میں تین مارچ آج جس وقت ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں بھارت کے سمے کے مطابق سٹام تقریباً نوبری کینیڈا میں گیارہ ہزار دو سو ارسٹھ مریض پہچانے جا چکے ہیں کورونا وائرس کے ایک سو ارسٹس مر چکے ہیں اور سترہ سو پہتیس ٹھیک ہو چکے ہیں جو گھر واپس جا چکے ہیں علاج کے بعد ایک اور بہت دلچسپ ہے کینیڈا کے بارے میں میڈیا میں کچھ ایسی ریپورٹ آ رہی ہے کہ وہاں کے پرائی منسٹر جسٹن ٹھوڈو نے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن کرنے سے انکار کر دیا ہے ابھی تک وہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کرنے کی ان کی مرضی نہیں ہے سہمتی نہیں ہے لیکن اونٹیری جہاں سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں اس اسٹیٹ کے پریمیر ڈاؤگ فورڈ نے پرائی منسٹر جسٹن ٹھوڈو کی پورے آنکڑے نہ دینے کی پولیسی کے بلکل برخلاف اپنے صوبے کے آنکڑے دینے کی بات گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویک اپ کال ہے رغبیر چوہن صاحب آپ کا ویڈیا سٹار ورلڈ شو میں آپ سے میں ہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہر میں آپ کے آس پاس لوگ ڈاؤن میں زندگی کیسے چل رہی ہے سب سے پہلے جیسے بھی دیکھنے والوں کو میری طرف سے پیار بھری سرسی کا اور نمسکار اور رہد آپ اور اور خیر سو سے پہلے جب آپ کا بہت دھنے والد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی آپ سے میری بات بھی تھو رہی ہے اور پرسٹ او پال آپ کا سبھی دیکھنے والوں کا میں بہت بہت دل سے دھنے والد کرتا ہوں اور میرا نام رغبیر چوہان ہے اور مجھے یہاں پہ آئے بیس سال یہاں پہ ہو گئے ہیں اور میں بیسیکلی میں منجاب سے ہوں پتھانکورٹ سے ہوں اور میں نے کیمیکل پیشے سے میں ریلٹر کام کرتا ہوں اور ساتھ میں میری ہوبی ہے میڈیا میں مجھے تیرہ چونہ سال ہو گئے یہاں پہ میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے اور میں آپ کا بہت سکین آپ کا بہت بہت آپ کا دھنے والد کرتا ہوں اور آپ سبھی دیکھنے والوں کا بہت دھنے والد کرتا ہوں جیسے آپ نے بتایا کہ سبھی طرف بہت بڑی بات سل دی ہے کرونا وائرس کی اور سب سے پہلے پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس وحیہ گروہ سے اس اللہ سے اس سے یہی برماتمہ سے یہی دعا ہے کہ سب طرف جو ہے شانتی کا ماحول ہو سبھی ٹھیک ہو جائیں اور بزنس جو ہیں سبھی جو ہیں اسی طرح سے کام ترے شروع ہو جائیں جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ یہاں پر کیسے ماحول ہیں اور ہمیں دس دن ہو گئے میں گھر پہ ہوں میں باہر جو ہے بلکل بھند ہے جیسے آپ نے بتایا جو ہمارے جو پریمیر جو پرائی برمیس جو ہیں انہوں نے لاؤگ ڈاؤن کا انہوں نے انہوں نے انہوں نے تو کیا تھا لیکن کافی بزنس جو ہے انہوں نے انہوں نے ساتھ میں جو اسینشل جو بزنس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے منع نہیں کیا جیسے کچھ جو جیسے آپ بات کی جائے گروہ سے سٹورز ہیں اور کئی کام ہیں بینکس ہیں بیئر جو ہیں جو کافی جو بزنس ان پر بہت جیسے فرق پڑا ہے اور سرکار جو ہے ان کی کافی زیادہ مدد بھی کر رہی یہاں کہ ڈالرز کی بات کی جائے سرکار نے یہ ناؤس کیا کہ بچوں کو 300 ڈالر تک دیا جائے گا ایکسر دیا جائے جائے سرکار بزنس لوگ ہیں میں 20 لوگوں کی پارٹی ہو رہی تھی تو ایک لاکھ ڈالر تک سرکار ایک لاکھ ڈالر کا مطلب کی پچاس لاک روپیہ اور اس کے ساتھ جو کچھ جو لوگ تھے وہ باہر کھیل کے مدان میں کھل رہے تھے سرکار کا مطلب یہ ہے اور ساتھ میں جتنے بھی جو لوگ گروسی سٹور پہ جا رہے ہیں ان کو بھی ان نے بول کہ چھ فیٹ کی دوری جو ہے مینٹین کی جائے ان کا مطلب کہنے کا مطلب یہ سپورٹ کی جا رہی ہے کن لوگوں کو نہیں کی جا رہی ہے تھوڑا ساتھ بھارت میں کوئی اس طرح کی جو سوشل سیکیورٹی وہ بھارت میں نہیں ہے بہت سے یوروپین ملکوں میں ہے امریکہ وغیرہ میں آپ کیا کینیڈا میں کیسی ہے اور لوگوں کو کیا کسی سٹیج میں سوال کیا یہ سرکار پوری مدد کری جیسے آپ کو بد ہے کہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی لوگوں کے گھر ہیں اگر گھر کی بات کی جائے کاروں کی بات کی جائے اگر اور کچھ جائے تو ہم لوگوں نے لیے ہو ہیں سب لوگوں نے جہاں پہ گھر ہمیں کچھ ڈاؤن پیمٹ لے کے سرکار میں لے کے ہمیں مدد کرتی ہے تو بینکس کافی بینکس نے یہ انناؤنس کیا کہ چھے مہینے تک انہوں نے کی پیمنٹ کو ڈیفر کیا ڈیفر کرنے کے ماں نہ کیا لیکن ڈیفر کیا کہ آپ چھے مہینے تک آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ چھے مہینے کے بعد دے دیں اس کے بعد کافی کامپنی جو ہے سکتے ہیں ہم پر 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 ٹیکس دینا پڑتا ہے کہ آپ ٹیکس کو بھی پانچ مہینے تک آپ کو کر سکتے ہیں تو میرے کہنے کافی زیادہ سرکار نے ہمیں یہ اور پانچ لاکھ سے لے جنہوں لوگوں نے اپنے جو ہے تو سرکار میں یہ کہوں گا کہ سرکار کافی زیادہ کوشش کر رہی کہ ان کو سپورٹ کیا جائے جیسے میں نے آپ بتایا کہ بزنس کے لوگ ہیں ان کو دو ہزار ڈالر پر سرکار نے یہ بولا دینے کے لئے اور جو بچوں کی ہمیں یہاں پہ بڑی اچھا سوالت ہے کہ ہمیں بچوں کے جو پیسے جو ہیں گورنمنٹ ہمیں ہر مہینے دیتی ہے اس میں بھی گورنمنٹ یہ کہا کہ ہم ملنے کا یا سرکار کی طرف سے کوئی تاقید ہے ان پرائیویٹ بزنس کو یا ساری ذمہ داری سرکار اپنے سر ہی لے لیا ہے دیکھو جی اگر میں اس بات کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں ہمارے یہاں پہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں بھوڈی ہے جیسے اگر آپ کہیں پر بھی کام کر دی تو ہمیں ملتی ملتی ہے تو ہمیں آن لائن جا کے اپنے پوری انفرمیشن دینی بڑھ ہمیں سرکار پیسے دینے شروع کر دیتی یہ سرکار یہاں پر ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جب یہاں پہ بات کرنا بٹاول گھروں میں یوز کر دی اور لوگ نے کافی زیادہ اٹھانے شروع کر دی اس کے بعد گروسی سٹور کے میں ہمیں بگگی جس بگگی جس بگگی سٹور میں سمان اٹھا کے لے سانی 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 کیا رہا 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 اس کے بعد انہوں یہ بھی پبندی لگائی ہے کہ آپ اتنا گھبراو مت ہمیں ہمارے پاس کافی زیادہ کھانے پھینے پھینے کا سمان ہے لیکن آپ لیمٹ میں ایک یا دو چیز اٹھا کے جاؤ تاکہ سبی چیزیں گھروں میں پہنچ سکیں اور پہلے ہمارے سکول چار تک بچوں کے سرکار نے چار مئی تک بچے بلکل ٹھیک گھروں میں کوشش کر رہی اور خاص کر کے جو لوگ بہت محنت کر رہے جو 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 ان کو بننی کیا گے تاکہ سمان جو ہے جو پرابر ہر ایک سال کو پچا چاہ چاہ جی سر آپ یہ بتائیے کہ یہ لوگ ڈاؤن اگر پارشل ہے پورے ملک میں نہیں ہے آپ کے اسٹیٹ میں کب سے ہے اور کب تک ابھی جاری دہے گا اور ساتھ ساتھ مجھے بٹائیے کہ کیا پولیس کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے یا صرف پینلٹی ہوتی ہے چونکہ کچھ ملکوں میں جس میں بھارت بھی شامل ہے یہاں بہت عجیب قسم کی ویڈیوز آپ نے دیکھ ہوں گی دل دہلانے والی پیڑائی ایسی جیسے کوئی بہت بڑا crime ہو گیا آپ سے یہ کیسا ہے کس طرح سے دیکھو جی میں بھارت سے آیا ہوں لیکن ہمارے یہاں پر ایک بہت اچھی duty ہے کہ ہمارے جو پولیس والے جو ہیں اگر آپ ان سے ملو گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اگر میں اگر ہمیں گاڑی سے بہار بھی نکلنا پڑتا کہ اگر میں سپیڈنگ کر رہا ہوں اگر میں جیز گاڑی چلائی گلتی کی ہے تو میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہوں گا پولیس والے میرے پاس آئے جو بھی میرا جو میں نے گلتی کی ہے میرا ڈرائی لائسنس لے تو بڑے آرام سے بات کرے گا رگبی چوہان تُو نے سپیڈنگ کی ہے یا تُو نے وائلنس کی ہے اور یہ تجھے فائن جو ہے کوٹ میں جا کے بھوگت نہ پڑے گا تو یہاں پر جو ہے جو اب شبود نہیں بولا جاتا یہاں آپ سب سے آگے کی بات میں کہ رہا ہوں ڈنڈوں سے پٹائی ہو رہی ہے بہت بلکل ہی غیر معمولی باربرک جیسے کہا جاتا ہوں کہ آج کی اگر بات کی جائے تو میں پڑھا ہی بات نہیں کروں گا میں یہ نہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں لیکن آج زمانہ بہت سمجھ گیا میں یہ سمجھ ہوں لیکن ایک ٹائم تھا چھوٹے بچے تھے ہمارے فادر ہمیں دو ڈنڈے مار رہتے تھے لیکن آج اگر میرا بیٹا 20-21 سال کا ہے تو ہم لوگ پریوار میں بیٹھ کے بڑے آرام سے پیار سے بات کر بات 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 اگر اپنے طرف سے ایک ریسپیکٹ لیول بنالیں تاکہ ہمیں یہ ڈنڈوں کی یا جو سمجھ ہوں کی نوبت نہ آئے لیکن میں ایک بات یہ بھی سرکار کو اس لیے اٹھانے پڑھتے ہیں کیونکہ میں نرندر موڈی صاحب بھارت بڑے پیار سے سب کو ریکویسٹ کی ہے ایک ریکویسٹ کر ریکویسٹ بینتی بڑے محبت سے بینتی کر رہے ہیں تو جو ایک بینتی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بینتی شبد کو دل سے قبول کر چاہیے کیونکہ انہوں نے سارے دیش کے لیے انہوں نے ایک وزن جو انہوں نے لیا مجھ ہمیں بھی موقع ملنا یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہو تھے انہوں نے ایک وزن لے چلیں کہ سارا جو ہندوستان ہے یہ کرونا وائرس ہندوستان کی بات نہیں کرتا جو ورڈ ہے سب کرونا وائرس کی جنگ سے جیت پائیں تو انہوں نے کیا مانگا کہ آپ گھروں میں شانت رہو دس لے رکھو ہاتھ صاف کر لو کسی کو چھو یہ ہمارے دیش بھارت بینت کر رہا تو اس کو سر آنکھوں پر رکھ مطلب اس بینت کو قبول کرنا صحیح اور تاکہ ان کا مقصد دے ہی ہے کہ ہمارے جو پریبار جو جن جیبن آنے والے سمجھ میں جلدی ٹھیک ہو جائے جی سر آپ یہ بتائیے آپ کے شہر میں انڈین کمیونیٹی یا ایشن کمیونیٹی کہا جائے چونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب ان ملکوں چل جاتے ہیں تو ایشن ملکوں کے لوگ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں تو کیا اس ایشن کمیونیٹی میں یا انڈین کمیونیٹی میں آپ اس کٹھن وقت پر آپ کسی طرح کھا کوئی 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 انجیو ہے جو آپ ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتی ہو بلکل بات ہے یہاں پہ جیسے ہم لوگ تو یہ بھی ایک منی اشن کن جو بہت سیٹ بہت ہے پنجاب بہت بہت جس سوئی دیل گیا تو کئی بارے کئی لوگ سوئی دیل ہوگی یہاں پہ کبھی پنجاب لیکن یہاں پہ کمیونیٹی کا ہندو ہے مسلم ہے کافی جارہ سپورٹ بھولتے ہیں جس کو ضرورت ہے لی جو یہاں پہ برینٹن میں کافی زیادہ سٹوڈنٹس رہ رہے ہیں جن کے پاس جن کو کھانے بینے کی مشکل آ رہی ہے لیکن یہاں پر ہمارے بہت ہی بڑی بہت بہت شکریہ رغویر چوہان صاحب آپ کچھ اور بھارت کے لوگوں سے کچھ خاص میسیج کے طور پر ایسے ٹائم پر کہنا چاہیں گے چونکہ بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہی ہے پوری دنیا اور ظاہر بھارت کے لوگ بھی میں دیکھو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ برینٹن میں کینیڈا میں یہاں سے دور ہیں لیکن جو ہمارے دل جو ہیں ہمارے جو روٹس ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو ڈی ہوئی ہیں اور میں بٹھانکوٹ کا میرا جنم وہاں سے ہوا ہیدرا انجنن کی اس کے بعد میں نے لیکس رہا تو میں سبی کو ہاتھ جوڑ کے یہ ہاتھ جوڑ کے پھر جھکا کہ بینتی کرنا موڈی صاحب نے جو کہا ہے اور انہوں نے آپ کے فائدے کے لئے ہی کہا ہے اگر ہم لوگ جو ہیں اتنی اچھی ہمارے بھارت بھارت باشی ہیں جو ہیں کہ اگر میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہم لوگ کوئی بھی مشکل کا کام آئے ہم لوگ سب پولیس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا چاہے انہوں نے کچھ بھی انہوں نے اتیار کر لے لیکن بچوں کو انڈیا کی بات کر رہا بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں یا تھپڑ مار دیتے ہیں میں اپنی بات کروں تو میرے فادر صاحب نے اگر آج انہوں نے بچپن میں نہ دھانٹا ہوتا بچپن میں نہ سمجھ آیا ہوتا تو میں شاید آپ سے دو بات کرنے کے کابل بنا ہوتا آج انہیں کی بدولت آج ہم اتنے بڑے 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 بیٹھ ٹی 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 شاکین ہوں سنگین کا موسیق اور گھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک بھی گھر میں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کازوی صاحب کی آپ جب جگیوں سے نکلتے تھے تو میں پنجاب کی بات کر رہا رہا ہوں تو جگیوں میں دیکھتے تھے مجدور ستھارا دن کام کرتے تھے مجدور کے پاس کتنی انکم ہوتی تو صرف مجدور کیا کرتا تھا کہ مجدور پریوار شام پہ دھول کی لے پاؤ میں گھنگرو بانک ناشتے تھے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پریوار میں بیٹھ جیسے ہم لوگ پنجاب کی بات کر پرانی جب لائٹس لی جاتی آپ ایک منورنگزر میں گھر میں پریوار میں تبدیل کر کہ سبھی ملکے یہ وجہ پائیں تاکہ جلدی سے جلدی سارے ورڈ میں دنیا میں جن جی میں جو ہیں اچھا ہو سکے جی سن بہت بہت شکریہ رگویز چوہان صاحب آپ نے کینیڈا سے ہمارے درشکوں کو بہت سی انفرمیشن دی اور ہم پھر کوشش کریں گے کسی اور موقع پر بھی آپ سے بات کریں گے اور ہمارے درشکوں کا جو پریوار ہے پورے دنیا میں وہ میڈیا سٹار ورلڈ کو انفرمیشن دے رہا ہے الگ ملکوں سے میں بات کر رہا ہوں اسی کے چار سو سولہ تین سو اٹھارہ پچنجا چار اور آپ نے جو ڈاکٹر رہ کی جو انٹرویو کی تھی میں دیکھ رہا تھا تو میں بہت بہت آپ کا دل سے دھنیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میڈیا ایسٹار ورلڈ کے اور میڈیا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں